آج ہم آپ کو ایسے پودے کے بارے میں بتا رہے ہیں یہاں پر نرسری میں جو کی ایک ایسا پودہ ہے جو بی پی کو بیلنس بنایے رکھتا ہے دانتوں میں کیبٹیج کی سمسیہ ہو اس کو دور کرتا ہے اور اس پودے کا پریوک موٹا پہ دور کرنے کے لیے کے جاتا ہے اگر آپ کو ڈپریسن ہے ڈپریسن کو دور کرے گا پیروں میں پیروں کو پھولنے کی سمسیہ ہے تو وہ سمسیہ کو بھی دور کرے گا اور بھی سمسیہ ہے جیسے گلکوج کی کافی ماترہ پا اس میں پودے میں گلکوج کی بہت زیادہ ماترہ پائی جاتی ہے اور اس کا پیوک بالوں کی جتنی بھی سمسیہ سبھی سمسیہوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جیسے بالوں میں ڈینڈرف کی سمسیہ روکھا پانا ہے بالوں کا سفید ہونا بالوں کا دوتے وقت اگر سیمپو دو تین بوندے اس کے استعمیل کریں تو سمسیہوں سے چھوٹکارہ پا سکتے ہیں تو دوستو ایسے اس پودے کی ہم بات کر رہے ہیں جو کی شریر کے لیے اتنے زیادہ فائدہ من ہے دوستو اگر اس کے فائدے فائدے کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہیں دوستو اس پودے کا کیا نام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس پودے کی دن پرتی دن مانگ کیوں بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پودہ ہے جس بندے کو اگر جو بھی پیسنٹ ہے اگر وہ سوگر کا پیسنٹ ہے تو یہ بہت ہی اس کے لیے ایک رام بان ہے کیونکہ سوگر کا پیسنٹ کے لیے اگر اس کی چائے بنا کر پینے سے یہ ایک رام بان ہے جس کو سوگر فری کھانا کیوں بہت سی کمپنی ایسی ہے کہ اس پودے سے ہی اس کے پروڈکٹ جو بنتے ہیں کمپنیوں کے جیسے جتنے بھی بسکوٹ بغیرہ یا آٹھے میں استعمال کیا جاتا ہے جو کی سوگر کے پیسنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ بند ہے تو اس طریقے کا انیک پرکار کے اس سے پروڈکٹ بنتے ہیں تو اگر مٹھاس کی بات کرے تو دوستو اس میں چار گناہ زیادہ مٹھاس ہوتی ہے چینلی سے چار گناہ زیادہ مٹھاس ہوتی ہے اس پودے میں جو کی آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں یہ اس پودے کا نام دوستو سٹیویا سٹیویا کے نام سے اس پودے کو جانا جاتا ہے اور یہ اسے آپ اپنے گھر پر بڑی آسانی سے لگا سکتے ہو اگر کسی بھائی کو کسی ماتا کو کسی کو بھی سوگر کی سمسیہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے دو پتے چائے میں ڈالنے ہیں اور چائے آپ نے جو ایک چینلی نہیں ڈالنی ہے اس میں اسی چائے سے اتنی بڑی فائدہ کرے گا کہ سوگر کی سمسیہ کو بھی یہ بلکل آسانی سے دور کر دے گا اور یہ بہت ہی اچھا ہے تو سٹیویا کا پودہ ہے دوستو اس کو آپ ایک بار ہی لگانا ہوتا ہے اور پانچ سال تک آپ اس کو لگانے کی جورت نہیں پڑتی جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا رہتا ہے تو دوستو اس کی پتیاں ہوتی ہے جو پتیاں توڑنی ہوتی ہے اور پتیاں توڑ توڑ کر آپ اسے سکا سکتے ہو اور سکھانے کے بعد دوستو اس کا استعمال پھر کھانے کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کھانا بناتے ہو آٹھے میں اس کا استعمال کر سکتے ہو اور بھی جیسے چائے میں اس کا استعمال کر سکتے ہو اور بھی دھوائیوں میں بھوت سے ایک ایسا میڈیسن پہ ہوتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے دوستو اس میں کسی بھی زیادہ یہ آسانی سے نورمل تمپریچر پہ ہی ہو جاتا ہے اور بات کریں اس کے اگر یہ اس میں کوئی بھی پیسٹی شائیڈ بغیرہ کا استعمال نہیں کیا جاتا کوئی بھی کیمیکل کوئی بھی کیمیکل اس میں یہ آرگینک طریقے سے ہوتا ہے جو کی دیس سکھات ہوتا ہے دیس سکھات ہی ڈالے جاتی ہے اگر آپ اسے اپنے گملے میں اپنے روپ گارڈن میں یا سوئی گارڈن میں گانا چاہتے ہیں گملے میں بھی یہ بڑی آسانی سے اگر سب سے بڑی بات یہ ہے آپ بینہ کھات دوائی کے بینہ کیمیکل کے بینہ کسی پیسٹی شائیڈ کے اس کو اورگینک طریقے سے جس میں آپ گوبھر کی خات وغیرہ ڈال سکتے ہو ورمی کمپوزٹ اگر ہارویسٹنگ کی بات کریں دوستو یہ پودا ہے یہ ایک سال میں چار بار فسن دیتا ہے یہ پتی ہے جو چار بار اس کی پتی کے آپ کٹنگ کر سکتے ہو اور چار بار کٹنگ کرنے کے بعد دوستو پھر یہ پانچ سال تک ایک ہی پودا کی ایک جو لائک ہوتی ہے پانچ سال تک ہوتی ہے پانچ سال تک آپ نے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں اسی سے پتیا ہے دیکھیں جیسے یہ چھوٹا پودا ہے اس کے نیچے سے کتنی زیادہ گروت نکلی ہے یہ اتنا زیادہ فٹاو کر جاتا ہے کیونکہ آپ نے اوپر سے جو مین ہوتی ہے جب یہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر والی توڑنی ہوتی ہے تاکہ یہ برابر سے اتنی زیادہ اس میں بہت زیادہ فٹاو ہو جائے تو یہ ایک ایسا پودا ہے دوستو آپ اسے اپنے گھر پر بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہو یہاں پر یہ لولی نرسری ہے یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو جو کرنال جھل میل ڈابا کرنال میں ہی ہے تو یہاں سے اس پودے کو لے سکتے ہو اور اپنے گھر پر بڑی آسانی سے اگا سکتے ہو اس سے آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کی چکر بھی جورت نہیں پڑے گی اور اپنے آپ ہی اپنے گھر سے اس پودے کو لگا کر بہت سی بیماری سے چھوٹکارہ پاس سکتے ہیں میں یہ اگر جو پیشنٹ بھائی ہے جو سوبر کے پیشنٹ ہے تو اس کے لیے تو ایک رام بان ہے ویڈیو اگر پسند آئی تو زیادہ ہے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں لائک کریں اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو میڈیسن پلانٹ کی ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو بھنجے بات